جی دیکھیں جیسا تیسا کر کے سندھ حکومت نے اپنا صوبہی بجٹ منظور کر لیا چونکہ پیپس پارٹی کی دو تیائی اکثر تھے اس کو تو منظور ہونا تھا لیکن اس دوران اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے عراقین نے نہ صرف اچھی تجاویز دی ہیں اچھی تقاریر ہوئی ہیں اس میں خاص طور پر اگر ہم تقاریر کا ذکر کریں تو سب سے زیادہ ایک محسر اور بہتر جو تقریر تھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام کی وہ آواز تھی وہ تھی سندھ میں اپوزیشن جو لیڈر ہے علی خرشیدی جن کا تعلق متحدہ قومی مومنٹ سے ہے انہوں نے اچھی سپیچ کی تھی اور اس کی تعریف نہ صرف ان کے اپنے لوگوں نے کی بلکہ پاکستان پیپس پارٹی سے بھی تعلق رکھنے والے عراقین نے اس سپیچ کی تعریف کی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں علی خرشیدی سلام علیکم علی خرشیدی صاحب علی خرشید صاحب بجٹ تو منظور کر لیا پاکستان پیپس پارٹی نے جیسا تیسا کر کے ار سال کی طرح اسی طرح ہو جاتا ہے اور اپوزیشن اپنی تجاویز دیتی ہے لیکن وہ مسترد کر دی جاتی ہیں اور پھر بجٹ منظور ہوتا ہے لیکن ار بجٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ خاصا نہیں آتا تو اس مرتبہ جو سندھ حکومت نے بجٹ پیش کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی جو نئے منصوبے ہیں وہ اس بجٹ کا حصہ نہیں بنائے گئے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ یہ مکمل طور پر اس کا امپلیمنٹ ہوگا اور تھوڑی بہت تبدیلی آئے گی سندھ میں یا تو صرف یہ صاحب کتاب کا گھورک دندہ آئی رہے گا سب سے پہلے تھا بہت بہت شکریہ اور جو آپ نے بنیادی بات بولی آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جتنے بھی اپوزیشن کی عراقین کی جانب سے جب بجٹ پر تقریر کی جاتی ہیں تو اس میں عمومی طور پر ایک لائن ہر اپوزیشن کا ممبر لیتا ہے کہ جانب یہ ایک روایتی بجٹ ہے یہ ایک لائن ایسی ہے جو ہر اپوزیشن کا ممبر خاص طور پر حکومت کے بجٹ کو تنقید میں بتاتا ہے اچھا میں نے نہ صرف یہ لائن بتلائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ثابت کیا کہ یہ واقعہ تن یہ بجٹ ایک روایتی بجٹ ہے اچھا اس کا میں نے میرے اگر سپیچ کی آپ سمری لیں گے تو میں نے بلاول بٹو عزرداری صاحب کی قومی اسمبلی کی سپیچ کو بنیاد بنا کے بات بتائی کہ دیکھئے جناب آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اسلامباد میں بیٹھ کے خود آپ کی حکومت جو یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوتی پھر ایڈی پیز کا حال بتایا کراچی تا کشمور ٹرنم محمد خان دادو مٹیاری کمبر شکارپور غرض یہ کہ جتنے بھی ازلہ اور ڈیویجنل ہیڈکورٹرز ہیں ہمارے صوبے میں ہر جگہ یہ سلسلہ رہا ہے کہ بیٹ گورننس کی وجہ سے لوگوں کو ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی ہے لوگوں کو جہموری نظام اور اس صوبائی حکومت میں ملنے والے ہزار ہار روپے کے جو امپیکٹ آنا چاہیے ایک عام عوام کو وہ ملنے کے لیے حکومت وہ دینے کے لیے شاید تیار نہیں ہے یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے میں نے اس پیچ میں یہ بھی تذکرہ کیا کہ پہلے ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب بجٹ پیش ہوا کرتا تھا تو لوگ اپنا کاروبار زندگی بند کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹ جائے کرتے تھے آج لوگوں کو غرض نہیں ہے جناب لوگوں کا اس جہموری سسٹم سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے یہ بڑی alarming situation ہے تمام ہی سیاسی جماعت اور خاص طور پر بڑی سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس گیپ کو فل کرنے کی ضرورت ہے unfortunately اس دفعہ بھی حکومت سندھ یہ کام کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے اور ایک انہوکہ کام یہ کر دیا کہ انہوں نے خود ہی بتلا دیا کہ کراچی تک کشمور ہم اس دفعہ کوئی نیا کام نہیں کریں گے تو یہ itself اس بات کا admission ہے کہ آپ کے جو pending کام ہیں وہ سالہ سال دہائی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود سندھ میں ختم نہیں ہونے کا نام لے رہے چاہے وہ سیون کی چھوٹی چھوٹی گلیوں و مولے کی 20 24 24 سال کے پرانے منزل ابھی تک چل رہے ہیں بھئی وہ اسکیم جن کی مالیت 10 سے 15 کروڑ کے درمیان وہ بھی 50 سے زائد اسکیم ہے چاہے وہ لڑکانا کی لے لوں دادو کی لے لوں خود سیون کی لے لوں جہاں کے سی ایم صاحب وہاں سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں تو یہ صورتحال کراجی تک کشمور بلکل یقصہ ہیں لوگوں کو اس ہزار ہاں عرب روپے بھئی دیکھئے نا اس دفعہ کے اس سال کے بجٹ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ٹوٹل وہ کتنا ہے تین ہزار عرب سے زائد کا ہے اس کا ایمپیٹک عام سندھی سندھ میں رہنے والے چھے کروڑ لوگوں پہ کیا پڑھ لائے ان تمام ایشیوز کو میں نے اپنی سپیچ میں اجاگر کرنے کی کوشش کی اور یہ دعا کیے کہ شاید سنس پریویل کرے شاید لیکن پیپلس پارٹی آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ پیپلس پارٹی نے اس مرتبہ آپ نے ایک متملی چینج کی خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری نے یہ ادایت دی کہ کوئی نیا منصوبہ نہ لو اور جتنے پرانے منصوبے ہیں ان سب کو مکمل کرنے کی کوشش کرو تو کیا توقع رکھیں گے کہ ظاہری باتیں خرچ تو ہو رہے ہیں لیکن آپ اس بات کی توقع رکھیں گے کہ اس مرتبہ زیادہ زیادہ تر منصوبے میرے خیال میں پتہ نہیں سات سو کتنے منصوبے یہ ان کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبے مکمل ہوں گے میں آپ کو بڑی امانداری سے بات بتاؤں نو سو سے زائد عرب روپے کا بجٹ جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے آپ یقین جانئے فرسٹ کورٹر ریلیز آئے گا آپ کو سب چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ ان کی نیتیں کیا کیا میں صرف اس شہر میں جہاں ہم بیٹھے ہیں میں ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں اس شہر کا ایک ہپکینال کا پروجیکٹ ہے دوہزار چودہ سے سندھ کو مچھوٹ بولتی بھی آ رہی ہے کہ ہم اس سال کمپلیٹ کر دیں گے ہم اگلے سال کمپلیٹ کر دیں گے ہم اگلے سال کمپلیٹ کر دیں گے اس سال پھر وزیر محصوف نے یہ بات کی وزیراعلا سندھ نے یہ بات کی میر کراچی یہ بات کر چکا ہے میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں اس سال بھی یہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ ان کی دیکھئے ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز ٹھیک ہے آپ کے آپ کا آپ کی سوچ اور آپ کی اپروچ بتاتی ہے کہ آپ کی نیتیں کیا ہیں کتابوں میں لفاظی کی حد تک یہ تمام چیزیں بڑی اچھی ہیں کہ ہمیں بڑا درد ہے ہم سندھ کی عوام کا بڑا درد رکھتے ہیں اور ہم یہ کام کرنا جا رہے ہیں جناب یہ وہ کمٹمنٹ ہے جو ہر سال کرتی ہے حکومت میری دعا ہے میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ سارے کام کمپلیٹو مگر یقین جانی ان کا ٹریک ریکارڈ بتا رہے گی یہ سال بھی جھوٹ بولیں گے سندھ کی عوام یہ جو منصوبے ڈیلے ہو رہے ہیں مطلب خاص طور پر اگر ہم شہر کراچی کے منصوبے دے کے کے فور ہے گریٹر سیوریج کا جو اسکیم ہے اسی طرح اب ڈیم کا جو معاملہ ہے تو یہ ممکن ہے کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر نئے منصوبے نہیں لیے تو ان پر اگر سندھ کی عوام توجہ دے تو ممکن ہے کہ یہ کام آگے بڑھیں خاص طور پر جو کے فور کا منصوبہ ہے اور اس سے جو شہر کراچی میں جو پانی کا ایک بوران ہے ابھی بھی آپ آج اس وقت انٹرو بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ایک بورانی کیفیت ہے پانے کام تو ممکن ہے کہ ایک دو سال میں یہ حل ہو جائے آپ یقین کیجئے میں آپ کے انٹرویو کے توسط سے یہ بات بالکل سندھ کی عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ سب جھوٹ اور فرہ بے اس سال بھی یہ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہیں دیکھیں ان کی بجٹ میں جو ان کی پروجیکشن ہے کہاں جاتے پر یہ پیسے جناب لگتے ہیں اس کی انٹینسٹی دیکھیں جب ٹرکل ڈاؤنوں کے پیسے گراؤن پر آ رہا ہوتا ہے تو اس میں کرپشن کاؤنسر آ جاتا ہے اس میں کیک بیگز آ جاتے ہیں اس میں فیوریٹ کانٹیکٹرز کو جو ہے کانٹیک ایوارڈ کرنے والی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کا ایمپیکٹ نیچے گراؤن تک جاتے جاتے زائل ہو جاتا ہے جناب اور میں جو یہ دو پروجیکٹ کی بات کی آپ نے کے فور اور ایستری کی بات میں بالکل اس میں موبال غار آئی سے کام نہیں لوں گا اس میں وفاق کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے جناب وہ پوری کرنے میں اچھا دوسرا میں تو پھر بار بار ہمارے پیپس پارٹی کے جو دوستوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ ایک جانب جب فنڈس کے لینے کی بات ہوتی ہے تو آپ بولتے ہیں کہ جی وفاق کو جو ہے وہ فنڈ دینے چاہیے ہیں اور بڑا میٹروپولٹن سٹی ہے اور جہاں وفاق جو ہے وہ انٹرفیرنس کسی دوسرے معاملات میں کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ سبائی خودمختاری آدھانے لگ جاتی ہے تو ان کے خود کالو فیل میں تضاد ہے جناب یہ کام بنیادی ضروریات زندگی کے کرنے کے ہیں سندھ حکومت کے وہ یہ کام کرنے میں پوری اچھا چھوڑ دیجئے کیفور تھوڑی دیر پیسہ ڈمجڈی منصوبہ دوہزار تیرہ سے رول رہے ہیں یہ کس کی ذمہ داری ہے ہب کنال کا منصوبہ دوہزار چودہ سے رول رہے ہیں کس کی ذمہ داری ہے کس نے پورا کرنا ہے ٹرانسپورٹ کا نظام لے لو میں آپ کو بتا رہا ہوں کس حد تک کام ہوا ہے اس ورلڈ بینک کی ریپورٹ کے مطابق پندرہ ہزار بسے چاہیئے اس شہرے کراچی میں خود شرجیل میمن صاحب نے اپنے کیمنٹ کی سپیچ میں یہ بات گئی تھی کیمنٹ میں بریفنگ دیتے ہوئے کام کی تھی چھار سو بسے چلا کے آپ پندرہ ہزار کو کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں کوائنٹ اس دس کہ آپ نے پندرہ سالوں میں چار سو بسے دیئے یہ اس بات کو مانے آپ کہ آپ کی نائلی ہے آپ کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا یہ تمام چیزیں اٹھا کے میں نے بجٹ میں جو ہے اس سامنے رکھی ہیں میں امید کرتا ہوں میں آج بھی جس بجٹ میں بھی میں نے یہ بات بولی تھی کہ خدا رہا بیٹر سینس پریویل کرائیں اپنے گورننس کا سٹائل کو چینج کریں یہ جو روایتی طور طریقے ہیں اس سے سندھ کی عوام کا بھلا نہیں ہو رہا ہے اور اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے لیکن کچھ سب آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی آپ سیاست کر رہے ہیں یا کرنی چاہیے عوامی مسائل کو اجاغر کرنا جو منصوبے پائے تکمیل تک نہیں پہنچے ہیں ان کے بارے میں بات چیت کرنا حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنانا تو یہ ایک جمہوری روایت ہے لیکن دوسری طرف اگر قیادتوں پر الزامات اور تنقید چھرو ہو اور پرانی چیزوں کو لیا ہے کہ جی فلانے ایسا کیا جو بھی آج کل میں چل رہا ہے کہ جی کیا کہتے ہیں کہ میریٹ کی بنیادوں پر جو ہر نوکریہ نہیں مل رہی ہیں اور جو کوٹا سسٹم میں فلانے نے رائج کیا فلانے نے رائج نہیں کیا تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو اصل جو معاملات ہیں اس سے توجہ اٹانے کے ہی مطلب ایک سلسلہ ہوگا تو یہ جو اب نیا گیم شروع ہوا ہے سندھ حکومت اور متحدہ قومی اومنٹ کے درمیان الزام تراشی کا یہ ختم ہونی چاہیے اس کو کس طرح آپ دیکھیں میں تو کل کی پریس کانفرنس کے بنیادی نکتے پر آ جاتا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ دو دنوں میں دو آیام یہ جو آیام گزرے ہیں اس میں کیا ہوا ہے بنیادی نکتہ کیا تھا پریس کانفرنس کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ دو ہزار تئیس آگس میں جوبز آفر کی جاتی ہیں ایک تا پندرہ گریٹ جوبز آفر کی جاتی ہیں اور ان ایک تا پندرہ گریٹ پہ ہے آپ میڈیا حضرات کے صافی حضرات کے نالج میں کہ یہ انہوں نے الیکشن سے پہلے الیکشن کیمپین کا پارڈ بنانے کے لیے انہوں نے جیالوں کو بھرتی کرنے کا ایک پورا پروگرام بنایا تھا اچھا یہ میری جماعت کا پوائنٹ آفیل ہوئے ایک اگر ایک اوبزرور اس سارے چیز کو اوبزرف کر رہا ہو تو وہ یہ جانے گا کہ اس کے لیے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے کیا کام کیا ہم گئے عدالتوں میں ہم گئے عدالتوں میں اور یہی مدہ رکھا سامنے عدالتوں کے کہ جناب دیکھئے یہاں پر جو ہے وہ جو ڈیو پروسس ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا جا رہا ہے ووکن انٹرویو اس کی بنیاد پہ جو ہے ایک تا چار گریٹ اور پانچ تا پندرہ گریٹ جو ہے وہ بھرتی کی جا رہے ہیں یہ سرسر جو سندھ میں قانون رائج ہے اس کے خلاف ورزی ہے اچھا اگر تو ہماری جماعت کا پوائنٹ آف ڈیو ٹھیک نہیں ہوتا تو عدالت نے جو ہمارے حق میں فیصلہ سنایا وہ نہیں سنتی عدالت تو انڈر انفلوینس نہیں ہے یہ اس بات سے اٹھ کر آپ یہ کہیں کہ جی بھٹو صاحب نے آدھا ادھر کا آدھا ادھر کا نعرہ لگایا اور انہوں نے کوٹا سسٹم نافذ کیا اور کوٹا سسٹم کی وجہ سے جو ہے نا شیعری علاقوں کے لوگوں کو روزگار نہیں ملتے پچاس سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے مطلب پھر اس کو اس نہج پر پہنچانا جس سے ایک سیاسی جو درجہ آرہ رہا تھے وہ بوسٹ کر جائے اور پھر جن معاملات کا ذکر کر رہے ہیں وہ پسے پشٹ چلے جائیں تو یہ تو سیاست نہیں ہونی تھی جس طرح آپ بات کریں تو ہونی تو یہی چاہیے نا لیکن آپ کے پارٹی کی طرف سے پھر یہ الزامات کا سلسلہ شروع ہوا پھر دوسری طرف پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرسوں شرجی لینا میمن نے پریس کانفیس کیا آج سعیدگری نے سعیدگری سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا میں نے کہا مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ دونوں جماعتیں آپس میں کھیل رہے ہو تاکہ لوگوں کے جو اصل مسائل ہیں گرمی ہے لوگ گرمی سے مر رہے ہیں کائل اکٹرک کابو سے باہر ہے اور ساری چیزیں تو یہ چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے نا دیکھیں بنیادی نکتہ میں پھر دوبارہ وی ریپیٹ کروں گا کہ ہم سب یہ جو حکومت ہے حکومت جو ہے وہ اس طرح کے جو بھی پروگرامز لاری ہوتی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو سندھ کی عوام کو جو فسیلیٹیٹ کیا جا سکے ایک یہ جو جوبز والا پورا فنومنال چلا تھا اس میں ہم نے ہمارا جو پوائنٹ آف یو تھا وہ ہم نے بڑا کلیر بتایا اور کوٹ نے اس کو سیکنڈ کیا اس کا امپیکٹ ہی آیا ہے کہ کوٹ نے یہ بول دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سال پہلے جو کام پیپس پارٹی کرنے جا رہی تھی اس شہری سندھ کی سپیسیفکلی عوام کے ساتھ وہ سراصر زیادتی تھی ہمارے پوائنٹ کو ویلیڈیٹ کیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے اب ہم کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ میریٹ کی بنیاد پہ میریٹ کی بنیاد پہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیسے ہو میریٹ کی بنیاد پہ دیکھیں قانون موجود ہے اس کا پرابلم یہ ہے یہاں پہ اگر لڑکانہ میں ایک تا چار گریٹ جو کہ مقامی جوب ہوتی ہے اس کے لیے اگر لڑکانہ کی جوب کو اٹھا کے کراچی کا شخص کو لے کے جایا جائے گا اور اس کو لڑکانہ میں نوکری دے دی جائے گی صرف اس منیاد پہ کیونکہ وہ ایک جیالہ ہے تو یہاں پہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ جو گورنمنٹ آف سندھ نے یا پیپس پارٹی نے یہ کام کرنے کی کوشش کی دی ہم نے اس میں سندھ کا مقدمہ پیش کیا سندھ آئی کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کیا اس کا مطلب ہے ہمارا پوائنٹ آف یو ہم سرکھ رو ہوئے اب ہم آگے کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کراچی ڈیویجن کی جوب ہے کراچی ڈسٹرک کی جوب ہے میرے ڈسٹرک ویس کی جوب ہے یا سینٹرل کی جوب ہے کسی اور زلے کی جوب ہے اس زلے کے لوگوں کا حق ہے نہ کسی جیالے کا حق ہے نہ کسی اور کا حق ہے میرٹ کی بنیاد پہ جناب آپ کے پاس افسران موجود ہے آپ کے پاس پروسیجر موجود ہے اس پروسیجر کو ایڈاپٹ کیجئے اس پہ ہم ایگل آئی رکھیں گے ہم بھی اس پورے پروسیس کو دیکھیں گے کیونکہ جناب یہ لوگوں کے روزگار فراہمی کا مسئلہ ہے اور اس میں کہیں بھی یہ شائبہ آئے کہ جی اس پہ جو ہے وہ سیاسی انفلوئنس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ہم عدالتیں کھلیں گے جناب اگر یہ سلسلہ دوبارہ چلے گا ہم دوبارہ عدالتوں میں جائیں گے وہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے بالکل اسی طرح ہونی چاہیے لیکن دوسری طرف پھر میں وہی بات آؤں گا اسی بات پر آؤں گا کہ سیاسی قیادت پر الزام تراشی کے بعد پاکستان پیپس پارٹی نے اس کا رخ موڑ دیا اور اب وہ گورنر سندھ کی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور استفاہ کا مطالبہ کر رہے ہیں اب دیکھیں مطلب میں وہی بتا رہا ہوں جو ہے عوام ایشو لیکن اس میں اب سیاسی درجہ عرارت کو بڑھانے کی کوشش کی جاری ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر سندھ کو استفاہ دینا چاہیے کیا پاکستان پیپس پارٹی کا یہ موقف درست ہے یہ تو آؤٹ آف دا باکس لے آئیں اور کیوں آٹیں گے بھائی گورنر سندھ گورنر سندھ جو ہے وہ سندھ حکومت بھائی وفاق لگاتی ہے وفاق کے لگے ہوئے گورنر موجود ہے سندھ میں جو کہ بلا رنگوں نسل کی تفریق کیے بغیر لسان کی تفریق کیے بغیر جو ہے وہ اپنے تہیں جتنی ان کی کیپیسٹی موجود ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں پہلی بات دوسری بات دیکھیں میں پھر دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں اصل کوئر ایشو کیا تھا کوئر ایشو ہے نوکریوں کی فرامی سندھ کے لوگوں کو اس میں ایک شب خون مارا جا رہا تھا نا پیپلز پارٹی کی طرف سے اب اگر اس میں کہیں پکڑائی ہو گئے یہ بھائی کورٹ ہم سے تو ڈکٹیشن نہیں لیتی ہے نا کورٹ نے اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دیا ہے تو اس میں پرابلم کرنے والی کیا بات ہے بھائی آپ میریٹ پہ کام کیجئے میریٹ پہ کام کریں گے ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں گے میں نے تو اپنی بجٹ سپیچ میں یہ بھی بات بولی کہ جہاں اچھے اقدامات ہوں گے کورٹا سسٹم ہونا چاہیے دیکھیں کورٹا سسٹم پھر وہ ایک طویل بحث ہے ایک طویل بحث ہے پہلی بات دیکھیں تو ابھی رائش ہے اس کو ختم ہونا چاہیے نہیں حال یہ ہے اب تو دیکھیں کورٹا سسٹم کے کس سپیرٹ کے ثروع لگایا گیا پہلی بات وہ سپیرٹ جو ہے وہ یہاں پہ ڈائلوٹ ہو چکی اب ریورس ہو چکا ہے سلسلہ اب تو جو میرا کورٹا ہے اس پہ مجھے پورا کورٹا مل جائے یہ ایک اچیومنٹ کہلاتی ہے کیونکہ یہاں پہ بھی جالی ڈومیسائل کا مسئلہ کیا نہیں ہے سوبے میں یہاں شہری سندھ کا ڈومیسائل جالی نہیں بنتا ہے ہزاروں کی تعداد میں ہمارا کیس لگا ہوا ہے میں خود بھی اس میں پیٹیشنل نہیں اگر کورٹا سسٹم کو اگر ختم کیا جائے تو آپ نہیں سمجھتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ اگر کہیں نہ کہیں تو چالیس پرسنٹ لوگوں کو چلیں چالیس کو نہیں ملتا بیس پرسنٹ کو ملے گا لیکن آپ کا جو موقف ہے اگر کورٹا سسٹم کو ختم کیا جائے تو ممکن ہے کہ ان بیس پرسنٹ کو بھی نہ ملے یہ ایک طویل بحث ہے میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں کہ یہ جو کورٹا سسٹم ہے نا اگر کورٹا سسٹم میریٹ پید جس تھیم کے تحت لگایا گیا تھا اگر اس میں امپلیمنٹیشن ہو رہی تو ہمیں کیا پرابلم ہوگی بھائی اب سنیئے پرابلم کیا آ رہی ہے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ فیصلہ کرے گا کہ کورٹا سسٹم ختم بھائی جس کو میریٹ پر فیصلہ کرنا ہے وہ خود میریٹ پر نہیں آیا بھائی تو میں اس سے کیسے ایکسپیک کروں گا کہ یہ والا کام کر رہے ہیں ہمارا پرابلم سندھ حکومت کے ساتھ گورننس کے ایشو کو لے کر ہے ان کی جو طرز حکمرانی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے پریز کر سکے ہمیں ان کی ایڈیالوجی سے کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں ان کو اکثریت ملی ہوئے بلکل جناب ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ان کی اکثریت کو مگر ان کا طرز حکمرانی جس انداز کا ہے اس انداز میں یہاں پہ دیکھئے تین ہزار عرب روپے سے زائد کا بجٹ ہے سوبے کا یہ پورا بجٹ گزر گیا یہ پورے بجٹ میں انہوں نے کہیں بھی چیک اینڈ بیلنس کی کوئی بات نہیں کی ہے بھائی تین ہزار عرب روپے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جناب اس کے چیکس اینڈ بیلنس کو منٹین کرنے کے لیے حکومت کے اقدامات کے لیے یہ پورے سینیریو میں پیپلز پارڈی کی حکومت میں چیکس اینڈ بیلنس کا کوئی میکنیزم ہی موجود نہیں ہے یہاں پہ کتنے کیگ بیکس جاتے ہیں کتنے بیروکریٹ کیا کیا حرکتوں میں کر رہے ہیں آپ میڈیا حضرات کے طرح اخبارات کی زینت بنتا رہتا ہے کہ کس طرح سندھ کے پیسے کو جو ہے وہ بے درہ استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کی سہولت کاری کرنے میں سیاسی جماعتوں کی سہولت کاری کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے کیمپین میں استعمال کیا جاتا ہے ہمارے مسائل یہ ہیں جناب اگر ہمارا جو پریس کانفرنس کا بیسک ممبا اور مقصد تھا وہ تھا جوبز کی فرامی پہ جو انہوں نے شبخون مارا تھا مکم پاکستان اس پر سرکور ہوئی ہے ہم ایکسپیک کرتے ہیں کہ پیپرس پارٹی کی جانب جو ہے وہ بیٹر سنس پریویل کرے گا میریٹ پہ وہ نوکریہ دیں گے میریٹ پہ نوکریہ دیں گے تو کسی بھی جماعت کو کیا پرابی الزام تراشی کی سیاست میرے خیال سے وے فارورڈ جانا چاہیے ہم بلکل اس بات کے ان پرنسپلی قائل ہیں کہ جو چیزیں ہو گئیں وہ ہو گئیں عوامی ایشیوز پہ بات کریں جی 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 بلکل میں اس پہ ان پرنسپلی اگری کروں گا کہ ہمیں وے فارورڈ جانا پڑے گا انسٹیٹ آف گوئنگ بیک تو وٹ نائنٹیز کی پولٹیکس کی آتی ہمیں وے فارورڈ جانا پڑے گا اور وے فارورڈ جانے کے لیے ہمارے پاس دو بڑے زبردست قسم کے میکینیزم موجود ہے انکلوزیوٹی لانی ہوگی سیاست میں انکلوزیوٹی لانی ہوگی کوئی بھی اقل اقل نہیں ہے اور جو مسائل سے جو میرا صوبہ نبردازمہ ہے میرے شہری علاقے نبردازمہ ہے جو میرے دہی علاقے نبردازمہ ہے اس میں ان مسائل سے نکالنے میں کوئی ایک جماعت اکیلے کام نہیں کر سکتی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پندرہ سالوں سے پیپرس پارٹی کی مطلق اللانہ حکومت موجود ہے اور سن کی صورتیال جو آئے دن دن بہ دن خراب ہوتی جاتی ہے بہت شکریہ جی بالکل علی خرشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پیپرس پارٹی سے جو ان کی نارضگی ہے جو ان کے اختلاف ہیں وہ گورنرز کے ایشیوز ہیں وہ ڈلیورز کے ایشیوز ہیں اور جو دیگر معاملات ہیں عوامی ایشیوز ہیں اس عد تک جو ہے نا پاکستان پیپرس پارٹی سے یا سندھ حکومت سے ان کے مطلب اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن باعثیت ہے چونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہاں کو آئیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں